جشمِ رَزَانِ جشمِ رَزَانِ جشمِ رَزَانِ جشمِ رَزَانِ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد عمجد علی عظمی علی رحمت اللہ القوی آپ نے جائے وہ قرآن مجید کے صحیح اور آسان ترجمے کی ضرورت پیش کرتے ہوئے عالی حضرت سے ترجمہ کرنے کی غزارش کی سید عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے وعدہ بھی فرما لیا صدر الشریعہ کے کہنے پر لیکن دینی مسائل میں فتوہ نویفسی وغیرہ کے مسائل میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے ترجمہ کروانے میں تاخیر ہوتی رہی بالاخر آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ کے لئے میرے پاس الگ سے کوئی وقت نہیں ہے اس لئے آپ رحمت اللہ تعالی نے رات میں سوتے وقت یا دن میں قیللہ قیللہ یعنی دپیر کو جو تھوڑا سا آرم کرنے آرم کرنے کو کہا جاتے ہیں قیللہ تو قیللہ کے وقت آجایا کریں آپ رحمت اللہ تعالی زبانی آیات کریمہ کا ترجمہ کرواتے جاتے اور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی اسے لکھتے رہتے جب حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی اور دیگر علماء حاضرین آلہ حضرت کے ترجمے کا تفسیر کی کتابوں سے موازنہ کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے اس طرح بروقت ترجمہ کروانا تفسیر کی معتبر کتابوں کے بالقل مطابق ہوتا تھا علم کا دریہ ہوا ہے مو جزن تغریر میں علم کا دریہ ہوا ہے مو جزن تغریر میں علم کا چشمہ ہوا ہے مو جزن تغریر میں جب قلمتوں نے اٹھایا اے امام حمد رزا جب قلمتوں نے اٹھایا اے امام حمد رزا مٹھر اسلام بھائی اور مدنی چلیل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ علی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کی ذات مبارکہ میں خدمت دین کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا علم کی نشر و شععت کے لیے نہایت امدہ اور زبدست ترجمہ قرآن کنزل ایمان کا املا کروا دیا اور جس کو علماء اکرام رحمہ محمد اللہ السلام نے بالقل شریعت کے موافق پایا جشم رزا ہے جشم رزا ہے جشم رزا ہے